بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکار اور دعا چینل میں خوش آمدید ناظرین ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو اس کے نصیب اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر میں اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے آباد رہے آج کل بڑے سارے والدین اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان رکھتے ہیں بڑی ساری خواتین جن کی شادی ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ان کی ازدواجی زندگی مختلف مسائل کا شکار رہتی ہے ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا خوبصورت وظیفہ بتاتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اور رخصتی کے وقت اس کو بتانا ہے اور اس وظیفے کو پاقائدگی سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹیوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا ان کی ازدواجی زندگی ہمیشہ خوش و خرم گزرے گی اور ان کے کریلو مسائل سارے ختم ہو جائیں گے سسرال میں ان کی عزت بڑھے گی ناظرین جب بھی آپ کی بیٹی کی شادی ہو یا آپ کے عزیزو اکارم میں کسی لڑکی کی شادی ہو تو این رخصتی کے وقت اس کو ایک وظیفہ بتانا مت پولیں وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے شادی کے بعد پہلے دن سے لے کے روزانہ 21 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے یہ تلاوت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے صبح و دوپہر شام کبھی بھی یہ تلاوت کی جا سکتی ہے نماز کے بعد کی جا سکتی ہے روزانہ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹی کی ازدواجی زندگی ہمیشہ اچھی گزرے گی اور سسرال میں ہمیشہ اس کی عزت اور اخترام بنا رہے گا شوہر کی نظر میں اس کا عزت اور محبت ہمیشہ قائم رہے گی اور آپ کے سارے مسائل ساری شکایات دور ہو جائیں گی تو ناظرین اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے وقت ان کو اس وظیفے کا تخفہ دینا مت بھولیں اپنے عزیز و اکارب دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو اس وظیفے کو شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ